بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج لیب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم کریں گے چپٹر نمبر 2 اور 3 فیزکس کا اس کے پریکٹس ایم سی کیوز جسکس کریں گے چپٹر نمبر 1 جو ہے اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کیے تھے پریکٹس ایم سی کیوز اس کے اور اس بار ہم چپٹر نمبر 2 اور 3 کے پریکٹس ایم سی کیوز لے کر آئے ہیں اور سلوشن جو ہے اس کا بہت جلد میں اپلوڈ کر دوں گا فیلحال آپ پریکٹس کریں گے ان کو دیکھ کے اپنی جو آپ نے تیاری کی ہے اس کو آپ جان چاہیے یہاں پر ازمائش ہے آپ کے لیے تیک ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کس حد تک آپ نے تیاری جو ہے وہ کر لی ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں چپٹر نمبر 2 کائنیمیٹکس اور 10 ایم سی کیوز دوں گا میں دونوں چپٹر کے ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر 1 ہے which of the following pair has same SI unit یعنی کہ یہاں پر جو physical quantities ہیں pair دیئے میں ہیں ان میں کونسا ایسا pair ہے جس کے SI unit جو ہے وہ same ہے ایک جیسا ہے option A ہے distance and displacement option B acceleration and gravitational acceleration option C ہے acceleration and retardation option D ہے all are correct ایم سی کیوز نمبر 2 ہے gradient of distance time graph gives distance time graph جو ہے وہ کیا چیز دیتا ہے مطلب اس کا جو gradient ہوتا ہے distance time graph کا اس سے ہمیں کیا information ملتی ہے option A ہے acceleration option B ہے velocity option C ہے distance اور option D ہے none of these اس کے بعد نمبر 3 ایم سی کیو نمبر 3 ہے an object is moving with uniform velocity of 5 meter per second ایک object ہے جو کہ move کر رہا ہے uniform velocity سے 5 meter per second اس کی velocity ہے it covers 25 meter distance in 5 seconds اور وہ distance cover کر رہا ہے 25 meter کا time ہم نے دیا ہے 5 seconds what will be its acceleration اس کی acceleration آپ نے بتانی کہ کتنی ہوگی ہے option A ہے 0 meter per second square option B ہے 1 meter per second square option C 1.41 meter per second square option D none of these اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 4 اور area under the line in speed time graph gives graph والا جو topic ہے یہ اس بار new include ہوا ہے آپ کی کتاب کے اندر اور اسے سے جو ہے میں نے آپ کے کچھ ایم سی کیوز بنائے ہیں تو area under the line جو ہے speed time graph کا جو جو line آتی ہے speed time graph میں اس کے اندر جتنا بھی area آ رہا ہے اس کے نیچے جو ہے جتنا بھی area آ رہا ہے وہ ہمیں کیا provide کرتا ہے کیا information ملتی ہے اس سے تو option A ہے acceleration option B ہے velocity option C ہے distance اور option D ہے none of these اور option ایم سی کیوز نمبر 5 velocity of an object is 30 km per hour ایک object ہے اس کی velocity ہے 30 km per hour اور اس کی velocity آپ نے بتانی ہے میٹر پر سیکنڈ میں its velocity in میٹر پر سیکنڈ will be option A 108 میٹر پر سیکنڈ option B 8.3 میٹر پر سیکنڈ option C 0.03 میٹر پر سیکنڈ option D 500 میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 6 an object is thrown upward with a velocity of 15 میٹر پر سیکنڈ its acceleration will be ایک object ہے جسے اوپر کی طرف اچھالا جا رہا ہے اور velocity اس کی ہے 15 میٹر پر سیکنڈ acceleration آپ نے بتانی ہے کہ کتنی ہوگی option A ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر option B ہے minus 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر option C ہے 15 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اور option D ہے 0 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اس کے بعد نمبر 7 speed time graph is a straight line parallel to x axis then اگر speed time graph جو ہے وہ parallel ہے x axis کے اور straight line ہے بالکل تو آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا option correct ہے option A ہے acceleration اس کے 0 ہے acceleration is 0 option B ہے acceleration is variable یعنی acceleration جو ہے وہ change ہو رہی ہے variable کا مطلب change ہونا option C ہے speed is uniform speed uniform ہے option D ہے both A and C are correct option D میں کہہ رہا ہے کہ دونوں option جو ہے وہ correct ہیں A بھی correct ہے اور C بھی correct ہے اب اس کے بعد دیکھیں اگلا ہے number 8 car a car is moving with 15 میٹر پر سیکنڈ ایک car ہے اس کی velocity ہمیں گیون ہے 15 میٹر پر سیکنڈ سے move کر رہی ہے it is stopped in 5 سیکنڈ 5 سیکنڈ بعد رکھ جاتی ہے by applying breaks its retardation will be اس کی retardation آپ نے بتانی ہے option A ہے 3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر option B ہے minus 3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر option C ہے 20 میٹر پر سیکنڈ سکوئر option D ہے 0.3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اس کے بعد number 9 which of the following can never be 0 for a moving object یعنی جو option آپ کو given ہے ان میں سے کونسا ایسا ہے کونسی ایسی quantity ہے جو کبھی بھی کسی moving object کے لئے 0 نہیں ہو سکتی option A ہے acceleration option B ہے velocity option C ہے distance اور option D none of these ان میں سے کوئی بھی نہیں اس کے بعد دیکھیں number 10 an object starts from rest and covers a distance of 50 میٹر in a minute its acceleration will be ایک object ہے وہ start ہوتا ہے rest سے اور distance travel کرتا ہے وہ 50 میٹر ایک منٹ کے اندر اس کے acceleration آپ نے کی کتنی ہوگی option A 10 میٹر پر سیکن سکوئر option B ہے 1.29 میٹر پر سیکن سکوئر option C 1.67 میٹر پر سیکن سکوئر option D ہے 12 میٹر پر سیکن اس کو ہے total 10 mcqs میں آپ دی ہیں chapter number 2 کے اب اس کے بعد chapter number 3 dynamics اس کے 10 mcqs ہیں number 1 which of the following is the ratio of two forces ان میں سے کون سا ایسا ہے جو دو forces کا ratio ہوتا ہے option a momentum option b weight option c mass d coefficient of friction number 2 the rate of change of momentum is called rate of change of momentum جو ہے سے کیا کہتے ہیں option a acceleration b velocity c force d none of these number 3 if velocity of object moving in a circular path becomes twice then centripetal force will ایک object ہے جس velocity جو ہے وہ twice کر دی گئی دکھنی کر دی گئی ہے two times بڑھا دی گئی ہے اور وہ circular path میں move کر رہا ہے تو centripetal force جو اس پر کیا effect آئے گا become half وہ آدھی ہو جائے گی become twice وہ double ہو جائے increase four time چار گنا بڑھ جائے گی decrease two time دو گنا کم ہو جائے گی اس کے five the property of object due to which it tends to continue its state of rest or motion object کی وہ property جس کی بد سے وہ state of rest or motion کو continue رکھنا چاہتی ہے جاری رکھنا چاہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں option a momentum option b weight option c ہے mass option d inertia number six which of the following has si unit option a friction option b weight option c normal reaction of surface option d all are correct number seven mass of object on earth is 2 kg ایک object ہے اس کا مار زمین پر 2 kg ہے mass of the same object on moon will be اسی object کا mass چاند پر moon پر کتنا ہوگا option a 1 kg option b 2 kg option c 10 kg option bank of the road is raised to a certain height at the curved part of roads बाहिर किनारा है बाहर वाला किनारा है bank या bank जो है जिसे हम कहते है bank road ये book में आपके पास topic बैंकिंग वाला एक तो road का जो बाहर किनारा है थोड़ा सा उंचा कर दिया जाए तो उससे क्या फाइदा होता है जिस प्रोवाइड option A centripetal force centripetal force मिलेगी B centrifugal force मिलेगी C उससे velocity मिलेगी option D नन आफ इस number 9 a man pulls a crate of mass 25 kg across level ground with a horizontal force of 16 newton एक आदमी है जो के crate को खीच रहा है जिसका mass है 25 kg और level ground है बिल्कुल straight है horizontal है और force भी बिल्कुल straight अपलाई की जा रही है वो है 16 newton a constant friction force of 10 newton acts on the sledge sledge वो चीज है वो ट्रॉली है जिसके ओपर उसके rate को रखा हुआ है और उसको कीच जा रहा है तो 10 newton की जो force है friction की वो अपलाई हो रही है उसके ओपर ठीक है act कर रही है opposite direction में करती है friction act what is the acceleration of the sledge so sledge की acceleration हमें बतानी है कि क्या होगी option ए है 0.4 meter per second square 1.6 meter per second square 2 meter per second square या फिर 2.4 meter per second square number 10 momentum of a body of mass 6 kg moving with a velocity of 25 meter per second is momentum बताना है हमें body का इसका mass 6 kg velocity 25 meter per second तो option ए है 150 kg meter per second 150 newton second 150 newton या फिर both A and B या और करेक्ट या फिर दोनों सही है A और B दोनों सही है तो इस तरह से total 10 MCQs है chapter 2 के और chapter 3 के दोनों के मिला के total 20 है तो आज की वीडियो में हमने सिब आपका MCQs प्रोवाइट किये है solution इनका बहुत जल इंशाला upload हो जाएगा तो आप मैच कर लीजेगा तो थैंक यू सो मज़ आज की वीडियो में इतना ही अल्ला हाफिस